آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو سیکرٹیٹ کے دو مجیدیں سیکرٹیٹ کے اثرانوں تعمیر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے آج اس کے نقشے مکمل تیار ہو چکے ہیں اور ہمارے آنیبو سی ام صاحب سے بھی اپرول مل چکا ہے بہت اچھی شاندار مجیدیں بنایا جارہے ہیں اور بڑی مجید تو بہت شاندار بنایا جاری ہے وہ ترک کا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر دو ہزار پانس سو فٹ سکوائر فٹ بلٹا پیریہ ہے اور اس کے علاوہ بھی سہین ہے اندر کے حصے میں چار سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باہر سہین میں تقریباً چار پانس سو ہزار عدمی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کافی بڑی گنجائش ہیں مزدو خانہ بہت اچھا بنایا گیا ہے مزدو خانہ پر فصلور پر امام صاحب کے رہنے کے لیے ایک اچھی طریقے کا مکان بنایا جارہا ہے جو امام صاحب مستقل طریقے سے وہاں رائے سکیں گے وہ مسجدوں کی پابندی کریں جو چھوٹی مسجد ہے وہ جو ہے چھوٹی مسجد جو ہے چار سو اسفٹی پہ ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سہولت ہے اور بڑی مسجد میں خواتین کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھی گئی ان کے لیے ٹائلیٹ اور غزو خانہ الگ بنایا گیا بہت شاندار طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور کافی اچھے بڑے بجٹ سے مسجد بنے گی رنگانہ اسٹیٹ میں کہیں پر بھی اس مسجد کا اتنا بڑا ڈوم نہیں ہے جو اس مسجد کا ہے اور ایک آلی شان مسجد بنائی جا رہی ہے جو ترک ڈیزائن ہے اس کا اور چھوٹی مسجد تک سادی سی اچھی مسجد بنائی جا رہی ہے اور ہمارے سی ایم صاحب نے اس کی منظوری بھی دی ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ اس مہنے کے آخری تک ہمارے جو عالم اور مفتی حضرات ہیں ان سے اس کا فانڈیشن رکھا جائے گا اور نو مہنے کے اندر یہ مسجد مکمل کی جائے گی انشاءاللہ مارچ دوہزار باویس سے پہلے یہ مسجد مکمل ہو جائے گی اور بہت اچھی طریقے سے مکمل ہو گی اور اس میں بہت سی سہولتیں رہے گی جو لوگ نمازی حضرات ہیں نماز کو آتے ہیں ان کے لیے اور سیکرٹیٹ بننے سے پہلے اس مسجد کا افتدا کیا جائے گا انشاءاللہ سیکرٹیٹ بھی شاید اپریل میں تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے مسجد کا افتدا کیا جائے گا اور مسجد کی ازان گو جائے گی اور ہمارا مسجد یہی تھا کہ ایک اچھی سی مسجد بنانا اور بہت اچھی مسجد بنائی جائے رہی ہے میں سارے عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں